رجب شروع ہو چکا ہے جی ہمارے گرد و پیش میں ایسے بہت سے خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو اللہ رسول کی محبت میں رمضان المبارک سے پہلے رجب اور شعبان میں چار چھے آٹھ روزوں کا احتمام کری لیتے ہیں اور بازے تو اس سے بھی زیادہ اول تو ایسے تمام خواتین و حضرات کے دلوں میں چمکنے والی حب الہی کے نور اور ان کی عظمت کو سلام سیکنڈلی ایسے تمام افراد جو ان نفلی روزوں کا احتمام کرتے ہیں کہیں ان کے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء رہتی تو نہیں پچھلے چند سالوں میں کسی سخت بیماری تکلیف سفر یا بالخصوص خواتین میں ایک روٹین ٹائم اور دورانیے کی وجہ سے آج کے دن تک بھی ان کی قضاء کرنا باقی تو نہیں اگر آپ کو یاد آگیا ہے اور یہ بات سن کے دل گھبراسا گیا ہے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ جن دنوں میں آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں مثلاً تیرہ چودہ پندرہ رجب ستائیس رجب مراج النبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور پندرہ شعبان شب بارات کے روزے تو عرض یہ ہے کہ روزے ضرور رکھیں مگر ان روزوں میں نیت نفل کی بجائے پچھلے کسی چھوٹے ہوئے قضاء روزے کی ادائیگی کی نیت کر لیجئے آپ کو رجب اور شعبان کے دنوں میں روزے کی فضیلت کا عجر بھی مل جائے گا اور قضاء روزے ادا بھی ہو جائیں گے ہے نہیں یہ فائدے کا صدا ہے نہیں یہ فائدے کا صدا ہے نہیں یہ فائدے کا صدا